السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کھڑے ہو کر پانی پینا کیسا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حرام ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بلکل جائز ہے وضاعت فرمائیں اور صحیح مسئلہ بتائیں کھڑے ہو کر پانی پینا حرام تو نہیں ہے اگر کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو حرام نہیں ہے لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروح تنظیحی ہے یعنی مکروح ہے مکروح کہتے ہیں ناپسندید عمل یعنی شریعت نے اس کو ناپسندیدہ کہا ہے کہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پیئیں بعض صحابہ اکرام سے اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے refined ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا کھڑے ہو کر پانی حضور نے اور صحابہ نے پیا ہے یہ جو کھڑے ہو کر پانی پینا ہے یہ اس لیے ہیں بیان جواز کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے ٹھیک ہے نا لیکن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ صحابہ اکرام کی عادت مبارکہ بیٹھ کر پانی پینے کی تھی اسی لیے سنت بیٹھ کر پانی پینے ہی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے جائز ہے حرام نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی عادت بیٹھ کر پانی پینے کی بنانا چاہیے مکروح ہے کھڑے ہو کر پانی پینے اور سائنسی نقطہ نظر سے بھی کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مہندے کو بہت نقصان پہنچاتا ہے ڈاکٹر حضرات کی ریسرچ اب یہ ہے حالانکہ چودہ سو سال پہلے حضور نے بیان فرمایا سنت کی شکل میں کہ بیٹھ کر پانی پیو سائنس یہ کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر جب ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ پانی مہندے میں پہنچتا ہے اور بہت نقصان پہنچاتا ہے پیٹ کو آنٹوں کو حازمے کو اور اس سے ایسٹ کی گیس کی پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے یہ کھڑے ہو کر پانی پینا اور بیٹھ کر جب ہم لوگ پانی پیتے ہیں تو یہ پیٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ سائنسی تحقیق ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کر پانی پینے کا کہیں اور خود بھی بیٹھ کر پانی پینے کی عادت بنائیں کبھی مجبوری میں ضرورت پر بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی اجازت ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کوئی حراب نہیں ہے مکروہ ہے مجھے امید ہے کہ مسئلہ آپ کے کیلئے رو گیا ہوگا اس کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ